کیا سچ میں بگ باؤس اوٹی ٹی سکرپٹڈ ہے؟ کیا ہے بگ باؤس اوٹی ٹی میں ہوئے اس اشلیل کس کی سچائی؟ کچھ ایزے لوگ جنہوں نے سلبان خان کو بھی تھپڑ مار دیا اور کون ہے گم ہے؟ کسی کے پیار میں سیریل میں نظر آنے والی یہ ہاٹ ایکٹریس کچھ ایسی بولی ووڈ فلمیں جنہیں سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا نقصان ہوا پردان منتری نریندر موڈی کے باڈی گارٹ کون ہوتے ہیں؟ اور ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے جاننے کے لیے بنے رہیے گا آخر تک بگ باؤس اوٹی ٹی کا سیزن ٹو چل رہا ہے جس نے واشنگ کے معاملے میں ریکارڈ توڑ دی ہیں اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کیا بگ باؤس اسکرپٹڈ ہوتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں اسی کے بارے میں دیکھیں بگ باؤس اسکرپٹڈ ہوتا ہے اور نہیں بھی بگ باؤس میں کچھ چیزیں سکرپٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں بھی باقی بات کریں بگ باؤس اوٹی ٹی سیزن ٹو میں ہوئے اس کس کی تو اس بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فیم کے لیے ایسا کیا ہے بعد میں سلمان خان نے انہیں ڈانٹا بھی بہت کیونکہ سلمان خان کو ایسی چیزیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں سلمان خان ویسے تو کافی دبنگ ہے اور ان سے جو پنگا لیتا ہے برباد ہو جاتا ہے پر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف سلمان خان سے پنگا لیا بلکہ ان کے تھپڑ بھی مارا آئیے جانتے ہیں انہی کے بارے میں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے سبحاش گھائی کا سلمان خان خود ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں یہ ایک بار کسی بات کو لے کر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور پھر سبحاش گھائی نے سلمان خان کے تھپڑ مار دیا تھا جان اپرہیم اور سلمان خان کا بھی ایک بار کیٹرینہ کیف کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا سلمان نے جان کو تھپڑ مار دیا جس کے بعد جان نے بھی ہاتھ ساف کر لیا دوہزار نو میں مشہور بلڈر کی بیٹی مونکہ نے ایک پارٹی میں شراب پی کر سلمان خان کو تھپڑ بھی مار دیا تھا بھاوی کا شرما ٹی وی انڈسٹری کی کافی ہاٹ اور خوبصورت ابھی نیتری ہیں جو آج کل ٹی وی کے سب سے فیمز شوز میں سے ایک گم ہے کسی کے پیار میں نظر آ رہی ہیں اور لوگ انہیں کافی پسند کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھاوی کا شرما ممبئی میں ہی جنمی تھی اور انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا یہ ٹی وی انڈسٹری میں کافی لمبے سمیسے ہیں انہیں اصلی پہچانچ سب ٹی وی کے شو میڈم سر میں ملی تھی جس میں ان کے کردار کو کافی پسند کیا گیا اور حال ہی میں گم ہے کسی کے پیار میں سیریل میں یہ دیکھی گئیں جو کافی پاپیلر ہے اور اس سے شو کی آڈینس انہیں بہت پسند کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ انسٹرگرام پر بھی کافی فیمز ہیں فیکٹ نمبر نائن کیا ہوگا اگر اصلی ڈائمنڈ کو ہتھوڑے سے مارا جائے دوستو ویسے تو ڈائمنڈ بہت زیادہ مضبوط میٹیریل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہتھوڑے سے بھی نہیں ٹوٹتا پر اگر ایسا اصل میں کیا جائے تو کیا ہوگا ایسا ہی ایک ایک ایکسپیریمنٹ حال ہی میں ہوا جس میں اصلی ڈائمنڈ کو لوہے کی ایک پرت پر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اس پر ہتھوڑے سے وار کیا گیا تو ڈائمنڈ کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن لوہے کی پرت پر ڈینڈ پڑ گیا جب کچھ فلمیں سو کروڑ کما کر سوپر اٹ ہو جاتی ہیں تو وہیں کچھ ایسی بھی فلمیں بولیوڈ میں آ چکی ہیں جو سو کروڑ سے زیادہ کے گھاٹے میں رہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آدھی پرش کی سات سو کروڑ روپے کے بجٹ والی اس فلم کو دو سو کروڑ سے زیادہ کا گھاٹا ہوا تیسرے نمبر پر آدھی اکشہ گمار کی بچن پانڈے جس کا بجٹ ایک سو ساٹھ کروڑ روپے تھا لیکن اس نے کیول بیالیس کروڑ روپے ہی کما پائے رنبیر کپور کی شم شیرہ مووی کا بجٹ ایک سو اسی کروڑ روپے تھا لیکن یہ پچاس کروڑ روپے ہی کما پائے لال سنگ چڑڑا کو بھی سو کروڑ سے زیادہ کو نقصان ہوا تھا فیکٹ نمبر سیون ریت کے اوپر زیادہ اونچی بیلڈنگ رک نہیں پاتی پھر بھی دوبائی کی اتنی اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ ریت پر کیسے ٹکی ہوئی ہے دیکھئے دوبائی کی برج خلیفہ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ دوبائی کی ریت پر اس سے وہ ٹائٹل ہی جڑ جاتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی نیو میں بہت زیادہ سریعہ کا استعمال کیا گیا تھا فیکٹ نمبر سیکس ریتگ روشن ویسے تو آج بہت بڑے ایکٹر ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ریتگ روشن کے بولی ووڈ میں آنے سے پہلے ان کے پتا کو لگتا تھا کہ وہ کبھی بولی ووڈ میں اپنا نام نہیں بنا پائیں گے اور انڈیا کی آرڈینس انہیں کبھی پسند نہیں کرے گی ریتگ روشن کے پتا کافی بڑے ڈائریکٹر ہیں اور ان کا ماننا تھا کہ ریتگ روشن کا جو لک ہے وہ کافی حد تک ہالی ووڈ ایکٹرز کی طرح ہے ان کا آئی کلر اور فیس اسٹرکچر ہالی ووڈ ایکٹرز کی طرح ہے اس لیے انڈیا کی آرڈینس کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی انگریز ہے اور اس لیے وہ ریتگ روشن کو پسند نہیں کریں گے ایسا وہ اس لیے سوچتے تھے کیونکہ ینگ ایج میں وہ بھی ایسے ہی تھے اور اس لیے ریت میں تھوڑا گڑھا کر کے اس میں انڈے دے دیتی ہے یہ ایک بار میں اسی سے سو انڈے دے دیتی ہے اور پھر انہیں ریت سے ڈھک کر پھر سے سمدر میں چلی جاتی ہے سار دنوں بعد اس سے بچے نکل آتے ہیں لیکن ریت میں دبے ہونے کی وجہ سے کیول چالیس پرتیشت بچے ہی باہر نکل پاتے ہیں اور پھر جب یہ بچے سمدر کی اور بڑھتے ہیں تو ان میں سے بھی کئی کو سمدر کے خدرناک شکاری اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور کیول بیس پرتیشت بچے ہی سمدر تک پہنچ پاتے ہیں فیکٹ نمبر فور بھارتی یوگانڈا کی اکانومی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں یہ بات انیس وی شتاب دیکھی ہے جب انگریس بھارتیے لوگوں کو یوگانڈا لے گئے تھے وہاں کی ریلوے کی کنسٹرکشن کے لیے پھر دیرے دیرے انڈیا کے لوگ وہاں پھیلتے چلے گئے اور وہاں کے نبے پرتیشت بزنسز انڈیانز کے ہی تھے لیکن تب ہی ایدی امین یوگانڈا کا شاسک بنا جس نے سارے انڈیانز کو یوگانڈا سے بھگا دیا اور ان کے بزنس کو ہڑپ لیا لیکن اس سے وہاں پر انفلیشن آ گیا بعد میں ایک اور پریزیڈنٹ نے بھارتیوں کو پھر سے انوائٹ کیا اور آج کے سمعے میں یوگانڈا میں بھارتیوں کی سنگھیا بھلے ایک پرتیشت سے کم ہو لیکن وہ بڑے بزنسمن ہیں اس لئے یوگانڈا کے ٹیکس ریوینلیو میں ان کا یوگدان 65 پرتیشت ہے ایک بار شاہ رکھان کی جان کوئلا فلم کی شوٹنگ کے دوران جاتے جاتے بچی تھی اصل میں ایک سین میں انہیں ریلوے ٹریک پر آگ لگا کر دوڑنا تھا اس سین کو کرنے سے پہلے انہوں نے فائر پروف کپڑے پہنے تھے اور وارٹر جیل بھی لگایا تھا پر یہ صرف انہیں 20 سیکنڈ کے لیے بچا سکتا تھا جیسے ہی انہیں آگ لگائی گئی ویسے ہی آگ بڑھ گئی اور وہ زمین پر گر گئے حالانکہ یہاں پر کافی سیفٹی کا دھیان رکھا گیا تھا اس لئے ان کی جان بچا لی گئی اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے اس سے پتا لگے گا آپ کا دماغ اور آکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ فیکٹ نمبر ٹو ابھی آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑوں سے پانی لانے کی نینجا ٹیکنیک ہے اس میں گھڑوں کو ایک کے بعد ایک نیچے رکھا جاتا ہے اور پھر پانی نیچے کی اور آتا رہتا ہے اس تقنیق کا استعمال کئی جگہوں پر پہاڑوں سے بارش کا پانی نیچے لانے کیلئے کیا جاتا ہے پانی تو ویسے بھی نیچے آ سکتا ہے لیکن اس سے پہاڑوں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ کٹ کٹ کر بہ سکتی ہے پر اس ٹیکنیک سے ایسا نہیں ہوتا ہے فیکٹ نمبر ون پردھان منتری نریندر موڈی کے باڈی گارڈ کون ہوتے ہیں اور ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے پردھان منتری کے باڈی گارڈ ایس پی جی آفیسرز ہوتے ہیں جو سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف بی ایس ایف جیسی آرگنائزیشن سے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی تین مہینے کی کڑی ٹریننگ ہوتی ہے اور ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک بھی ٹیسٹ فیل ہونے پر انہیں ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن میں پھر سے بھیج دیا جاتا ہے ایک آفیسر صرف تین سال میں اس یونٹ کا حصہ بنا رہ سکتا ہے انہیں پبلک میں کوئی فیس ایکسپریشن دینے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر ان کی سیلری کی بات کریں تو ایک ریپورٹ کے انصار انہیں سال کے آٹھ سے بارہ لاکھ روپے ملتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا پسندیدہ فیکٹ کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کا ایک شیئر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ایسی ہی اور ویڈیوز بنانے کے لیے دھنیواد